بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بات ہے حضرت خواجہ قدب الدین بکتیار کا کی رحمت اللہ علیہ اور بیکہ نیر کا راج کمار عجیر سنگڑاٹھور ان کے بارے میں یہ ہے تو دہلی کا بادشاہ سلطان التمش چکوڑ گرڈ کے راجہ کی کمواری لڑکی اندرہ کی تعریفیں سن سن کر فریفتہ ہو رہا تھا اس لڑکی کی شادی بیکہ نیر کے راجہ کے لڑکے راج کمار عجیر سنگھ کے ساتھ ہونے والی تھی یہ لڑکی ظاہری حسن و جمال کے علاوہ فارسی زمان کی فاضلہ تھی التمش نے جب دیکھا کہ راج پوتھ سردار لڑکی دینے پر کسی طرح رضا مند نہیں ہے تو اس نے اپنی ناجیز تمہ نفسی کی خاطر چکوڑ گرڈ پر چڑھائی کر دی اس کا سپہ سالار بحرام خان کئی ماہ تک لشکر لیے پڑا رہا مگر فتح نہ ہوئی راج پوتھ خوب جان توڑ کر لڑے ادھر لڑکی نے جب دیکھا کہ جنگ میری وجہ سے ہو رہی ہے تو اس نے اپنے منگیتر راج کمار عجید سنگھ کو کہلا بھیجا کہ اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو سلطان التمش کا سر اتار کر لے آو عجید سنگھ بھیس بدل کر دہلی آیا وہ کئی روز تک تاک میں لگا رہا مگر سخت پہرے کے سبب سے باچھا تک اس کی رسائی نہ ہو سکی عجید سنگھ لوگوں سے یہ معلوم ہوا کہ دہلی کے پاس مہر والی کے جنگل میں بغداد شریف ایک ایسے دروش کامل آ کر اترے ہوئے ہیں جن کے فیض صوبت سے ہمیشہ صدحہ راجپوت اور دیگر کمیں مسلمان ہو رہی ہیں ان کی جھوپڑی پر بادشاہ بھی رات کے وقت جا کر حاضری دیتا ہے اور دعا چاہتا ہے عجید سنگھ یہ راز معلوم کر کے بہت خوش ہوا کہ اب موقع ہاتھ لگے گا وہ خنجر چھپا کر حضرت قطب الدین بخجار کاکی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا بادشاہ کے آنے کا منتظر رہا راج کمار نے دیکھا کہ بابا صاحب تمام رات عبادت الہی میں مشہور رہتے ہیں اور ذکر الہی کے سبب سے ان کی کٹیاں میں سے چمکتے ہوئے نور کے شلے بلند ہو کر آسمان تک پہنچتے ہیں آخر رات کے وقت بادشاہ اکیلا تنہا آیا اور ہاتھ بند کر بابا صاحب کی خدمت میں کھڑا ہو گیا عجید سنگھ پر خدا برحق کے ذکر اس کے کلام پاک اور درویش کے موں سے نکلتے ہوئے اکثر اللہ اکبر کے نعروں کا ایسا زبردست اثر ہوا کہ وہ بھی فوراں آ کے بابا صاحب کے قدموں پر گر پڑا اور عرض کرنے لگا بابا جی مجھے بھی آپ سچے خدا کا راستہ بتائیے حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ نے اسے داخل اسلام کیا اور اس کا اسلامی نام تاجدار خان رکھا وہ بادشاہ سے معافی کا خواستگار ہوا بادشاہ نے اس کو افسر بنا کر مزید کمک دے کر چکور بھیجا پچھ تاجدار خان کی کوشش سے قلعہ فتح ہو گیا راج کماری اندرابی برغبت خود مسلمان ہو گئی تاجدار خان اسے لے کر بادشاہ کی خدمات میں حاضر ہوا التمش نے کہا کہ یہ تو اب ہماری بیٹی ہے اور تم ہمارے بیٹے ہو لہذا ہم اس کی شادی تمہارے ساتھ کیے دیتے ہیں آج کونے سات سو سال کا عرصہ ہو چکا ہے کہ حضرت قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ کی لاتھی کو اسی سلطان شمس الدین التمش نے اپنے پیر حضرت قطب صاحب کے نام پر مکمل کر کے تعمیر کرایا تھا قصبہ مہر والی میں قطب صاحب کے مزار کے پاس ہی التمش کی قبر ہے دہلی کے راجپور قطب صاحب کے ہی فیض ظاہری سے مسلمان ہوئے تھے آپ حضرت خواجہ صاحب مہین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ وال ہیں آپ کو اس علاقے میں اسلام پھیلانے کی گھر سے مقام اجبیر مکر کر کے بھیجا گیا تھا پھر قطب صاحب نے حضرت بابا فرید گنشکر رحمت اللہ علیہ کو اپنا خلیفہ اول بنا کر پنجاب کے راجپورتوں کو داخل اسلام کرنے کے لیے پاک پتن شریف کی طرف بھیجا تھا اور حضرت بابا صاحب نے اپنے بھانجے حضرت علی احمد صابر کو کوئے ہمالیا کے زیرین حصے کے پنڈیروں اور چوہانوں کو سرات مستقیم لانے کے لیے مقام کلیر کی خلافت عطا کر دی جو نئی روشنی کے آریا خیال کے مہاجن لڑکے راجپورتوں پر بزدلی کا غلط الزام لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ راجپورت تلوار کے ذریعے مسلمان ہوئے تھے وہ تاریخ کے متعلی سے کور ہیں بلکہ حقیقتاً اولیاء ازام کی روحانی تعلیم سے ہی ہمارے بزرگ شہزادوں کو ہلکہ بکوش اسلام کر لیا تھا جس کا یہ واقعہ عدید سنگھ والا تو صرف تمثیلاً ہے ورنہ اس طرح کے واقعہ تو ہزار ہاں گزر چکے ہیں ان اولیاء قرآن کے پاس اس وقت صرف اللہ وطبر کی تلوار تھی جو ہمارے بزرگ شہزادوں کے دلوں کو بہ آسانی فتح کر لیتی تھی ان بزرگیں پاس نہ کوئی تلوار تھی نہ تقریر نہ لیکٹر کیونکہ اس وقت ہماری زبان بھاشا و سنسکرہ تھی اور ان کی زبان فارسی و عربی ہم تمام ہتھیار بند مسلح سپاہی تھے اور وہ بے ہتھیار درویش کملی پوش حضرت خواجہ اجمری رحمت اللہ علیہ ان کے خلفانے تارہ گھڑ کی چوٹی پر بیٹھ کر اللہ اکبر کی ایسے صدا لگائی جس کو سن کر تمام اقوام ہندی سے پہلے صرف قوم راجبود کے شہزادہی حلقہ بکوش اسلام ہوئے حضرت سلطان بہو سرکار اپنے آبیات بہو میں فرماتے ہیں اللہ جہاں صحیح کی تو سے چمکیا عشق اگوہا ہو راتیں دیہاں تان تکھرے کرے اگوہاں سوہا ہو اندر بائیں اندر بالن اندر دیوچ دھوہا ہو شارق تھی رب نیڑے بہو عشق کی تو سے سوہا ہو حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ جب ہم نے ذکر الہی ٹھیک طرح سے کیا تو عشق زیادہ چمک اٹھا گو رات دن اس کی تپہ سے بے قراری ہے مگر اس کے ساتھ معرفت پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے آگ بھی اندر ایندھن بھی اندر اور دھوہاں بھی اندر سب کچھ باطن میں روح پذیر ہو رہا ہے بہو جب عشق سے معرفت بڑھی تو ہمیں خود ہی اپنے اندری شہرق سے بھی نزدیک رب مل گیا ذکر و فکر انسان کے اندر عشق کا جذبہ جو سو رہا ہوتا ہے جاگ اٹھتا ہے اگر پہلے سے اس میں حرکت موجود ہو تو پھر چمک اٹھتا ہے اقبال نے بھی مرد خدا کی اس کیفت کو ایک مصرے میں یوں بیان کیا ہے کہ ذکر کی گرمی سے شولے کی طرح روشن دروشی طریقے میں ابتداء ہمیشہ ذکر سے ہوتی ہے جو مرشد تلقین کرتا ہے اس سے روحانی قوتیں جاگ اٹھتی ہیں یا روشن ہو جاتی ہیں مزاج میں تپش پیدا ہو جاتی ہے اور رات دن دروش کے لیے ایک ادمائش کا عالم ہوتا ہے مگر اس سوزش و تپش کے ساتھ دروش معرفت میں بھی بڑھتا رہتا ہے کیونکہ وہ عشق کے مختلف حالتوں اور کیفیتوں سے گزرتا ہے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے اس جاننے اور پہچاننے سے اس کے اندر یقین بھی بڑھتا ہے چنانچہ عشق کے بارے میں کہا ہے کہ کرے اگوہاں سوہاں ہو بہت ہلچر اور حرکت دروش کے باطن میں وقو پذیر ہوتی ہے عشقی آگ بھی باطن میں بھڑکتی ہے اور اسے اندھن بھی اندر ہی سے ملتا ہے اور اثرات بھی پہلے پہلے اندر ہی نمائیاں ہوتے ہیں اندر دیوچ دھوہاں ہو جب عشقی بدولت انسان مرتبہ معرفت تک پہنچتا ہے تو عشق اسے سوہاں کرتا ہے تو پھر رب کی ذات ایک گنجدار بجارت نہیں رہتی جیسے ایک پنجابی شاعر نے کہا وہ اپنے رب کو شہرک سے بھی نزدیک پا لیتا ہے حضرت سلطان العارفین یہ بہت دروشی کے تمام سلوک و طریقے کو بیان یعنی فقیر مرشد سے صحیح طور پر ذکر فکر کا طریقہ سیکھتا ہے اس ذکر سے جذبہ عشق بیدار ہو جاتا ہے عشقی تپچ سے گو طبیعت گرما جاتی ہے مگر ساتھی معرفت حاصل ہونے لگتی ہے فقیر یہ سب کچھ اپنے اندر کرتا ہے اور دیکھتا ہے اور بالا آخر رب کی پہچان اسے حاصل ہو جاتی ہے تو آخر میں جو بات ہے کہنے کی حضرت سلطان بہو سرکار کا جو مفہوم ہے وہ یہی فرماتے ہیں کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کے عشق کے راستے میں آتا ہے تو جو اندر میں عشق کی آگ جلتی ہے جو اندر میں روشنی پیدا ہوتی ہے وہ روشنی اسے معرفت الہی تک لے جاتی ہے اس تپش اور آگ کے بعد بھی وہ آدمی رکتا نہیں ہے معرفت الہی کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے اور پھر وہ جو رب وہ کریم رب وہ مہربان رب جو کہہ رہا ہے وہ جو کہتا ہے کہ شارق سے بھی زیادہ نزدیک ہوں پھر حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ شارق تھی رب نیڑے باہو عشق کی تو سے سوہوں کہتے ہیں کہ جب عشق کے راستے پہ آیا تو عشق نے پہچان کرائی کہ وہ شارق کے قریب بے شک ہے قرآن پاک میں تو وہ کہہ رہا ہے لیکن حضرت سلطان بہو سرکار فرماتے ہیں کہ جب عشق نہ تھا تو اس وقت واقفیت نہیں تھی جب عشق آیا تو اس نے پھر اس ذات پاک کی واقفیت کرائی پہچان کرائی اس کا جو معرفت تھی وہ معرفت کے حصول حاصل ہوا تو ہم اس ذات کی پہچان حاصل کر لی عشق کے طریقے سے لیکن عشق نے جب اندر میں آگ جلائی روشنی ہوئی پھر وہ پہچان حاصل ہوئی یہ جو ہمارے لیکچر ہیں صرف ان لوگوں کے لیے ہیں جو کسی بھی فقر کے سلسلے میں طالب علم ہیں جو بزرگ ہیں وہ تو ان حقیقتوں کو جانتے ہیں ان کو تو ان چیزوں کا معلوم ہے لیکن جو طالب ہیں نئے نئے جو اس فقر کے راستے میں آئے ہیں ان کے لیے یہ رہنمائی کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے تو یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں یہ نہیں کہ اپنے تک محدود کریں اس کو بہتر ہے کہ اس کے بارے میں دوسروں تک پہنچائیں یہ راہ حق ہے وہ بندہ نہیں ہے کہ صرف اپنی اصلاح کر رہے اور دوسروں کو اصلاح نہ کریں اگر کسی ایک بندے کے بھی اصلاح ہو جاتی ہے ایک بندہ بھی کسی کامل ولی کے حاصل کر لیتا ہے کسی کامل ولی کے پاس پہنچ جاتا ہے اس کی اصلاح ہو جاتی ہے نفسانی اصلاح ہو جاتی ہے وہ بندہ راہ حق پہ آ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے بندے کی نجات کے لیے یہ کافی ہے اور ان کو بھی بھیجیں اور جو کوئی سوال کرنا پوچھنا چاہے تو میرے نمبر پہ وہ رابطہ کر سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو آپ کو ہمیں اس بات کی سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں واخر و دانا ان الحمدللہ رب العالمین موسیقا 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 موسیقا